دوستو میں عادل خان آزار دنیا بھر میں شارو خان کی فلم جوان کا نشہ جوان کا جادو چھایا ہوا ہے اور اب اس سے بھارت کے ایک عرب پتی بھی اچھوتے نہیں رہے انہوں نے شارو خان کی فلم جوان کو جا کر دیکھا اور اس کے بعد جو انہوں نے میسیج دیا جو شارو خان کے بارے میں تعریفوں کے پل باندھے آپ سمجھ لیے اس سے پہلے کسی کے لیے ایسی تعریف نہیں کی گئے اور خود شارو خان نے بھی اس پر جو جواب دیا وہ بھی شاندار ہے وہ بتا رہا ہوں میں اس عرب پتی کا نام ہے آنند مہندرہ مہندرہ کمپنی کے مالک مہندرہ کی کیا کیا ویکلس ہیں ہمارے آپ سب جانتے ہیں تار وغیرہ جو بھی میں ایڈورٹائز نہیں کروں گا تو بزنس ٹائیکون آنند مہندرہ صاحب نے جوان مووی دیکھی اور کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ شارو خان کو ایک سنسادھن پرکوٹک سنسادھن گھوشت کر دینا چاہیے کیونکہ وہ دیش کے لیے انڈیا کے لیے ایک فائدے کا سودا ہے یا فائدے کا انسان ہے آپ سمجھ رہے ہیں لوگ جو بائیکارڈ کرتے تھے شارو خان کا انہیں آنند مہندرہ صاحب کو سننا چاہیے پورا میسید بتاتا ہوں بزنس ٹائیکون آنند مہندرہ نے شارو خان کی فلم جوان دیکھی تو وہ تعریفوں کے پل باننے لگے انہوں نے ٹویٹر جسے اب آپ ایکس کے نام سے جانتے ہیں اس پر لکھا کہ سبھی دیش اپنے پراکرتک کھنچ سنسادھنوں کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کا کھنن کرتے ہیں اور عام طور پر ودیشی مدرہ کمانے کے لیے ان کا نریات بھی کرتے ہیں شاید شارو خان کو پراکرتک سنسادھن گھوشت کرنے کا سمیہ آ گیا ہے اس پر کنگ خان بھی ریپلائی دیتے ہیں اور بڑا مزیدار ریپلائی دیتے ہیں اور جو کہتے ہیں اپنے آپ کو بالکل ڈاؤن ٹو اردھ کر کے اسے آپ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ کامیابیوں کے شکھر پر پہنچ کر بھی پاؤں زمین پر ہونے چاہیے شارو خان لکھتے ہیں بہت بہت شکریہ میں سینیما نرمان کے معاملے میں اپنے دیش کو گوربانوید کرنے کے لیے اپنے چھوٹے سے ونمرن طریقے سے پریاس کرتا رہتا ہوں اور آشا ہے امید ہے کہ ایک پراکرتک سنسادھن یعنی کہ نیچرل ریسورس کے روک میں سیمت نہیں ہوں یعنی کہ میرا بہت بڑا دائرہ ہے یہ سب انگلیش میں لکھا تھا یہ شارو خان کے بارے آپ سمجھ رہے ہیں شارو کا جلوہ صرف عام لوگوں پر نہیں بزنس مینز کے سر پر بھی چڑھ کر بول رہا ہے سمجھ دیجئے جوان کا مرتبہ کیا ہے جائے ہند